آج ہم آپ کو بھارت اور پاکستان کے ان تین میچوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ابھی تک یاد کیے جاتے ہیں سال دو ہزار اٹھارہ میں دبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم پر بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں آمنے سامنے تھی ٹیم انڈیا کی کمان جہاں روحج شرمہ کے ہاتھوں میں تھی وہی پاکستان کی کپتانی سرفراج احمد کر رہے تھے میچ میں پاکستان کی ٹیم 43.1 اوور میں کیول 162 رن ہی بنا سکی اور پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی ٹیم انڈیا نے اس ٹارگیٹ کو 29 اوور میں کیول دو وکیٹ کھو کر ہی حاصل کر لیا ٹیم کے سلامی بلے باج روحج شرمہ نے جہاں 52 رن کی پاری کھیلی وہی شکر دھون نے 46 رنوں کی بہترین پاری کھیلی تھی بھارتیہ ٹیم نے اس میچ کو بڑی آسانی سے آٹھ وکیٹ سے جیت لیا تھا میچ میں بھارت کی اور سے بھونیشور کمار نے تین اور قیدار جادھو نے تین وکیٹ چٹکائے تھے بھونیشور کمار کو پلیئر آف دہ میچ کا پرسکار ملا تھا ایشیا کپ 2016 کے ایک مقابلے میں بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں سال 2016 میں ایک بار آمنے سامنے تھی یہ میچ 27 فروری کو بانگلہ دیش کے میرپور میں کھیلا گیا تھا اس میچ میں ٹیم انڈیا کی کمان ایمیس دھونی کے ہاتھ میں تھی وہی پاکستان کی کپتانی شاہد افریدی کا رہے تھے اس میچ میں بھی پاکستان نے پہلے بلے باجی کی اور پوری ٹیم کیول 83 رن ہی بنا پائی تھی ٹیم انڈیا کے سامنے بہت چھوٹا ٹوٹل تھا حالانکہ ٹیم کے سلامی بلے باج روہت شرما اور اجنگ کے رہانے بینا کھاتا کھولے شونے پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد آئے ویرات کوہلی نے کمال کیا اور 51 گیندوں پر 49 کی قابلے تعریف پاری کھیلی بھارتیے ٹیم نے اس لکشے کو 15.3 اوور میں کیول پانچ وکیٹ کھو کر ہی حاصل کر لیا تھا اور میچ پانچ وکیٹ سے اپنے نام کر لیا سال 2012 کے ایشیا کپ میں میرپور میں 18 مارچ کو بھارت اور پاکستان کی ٹک کر تھی اس میچ میں بھی پاکستان نے پہلے بلے باجی کی اور 329 رنوں کا بڑا ٹارگیٹ کھڑا کیا پاکستان کی اور سے محمد حفیج اور ناصر جمشید نے شتکیے پاری کھیلی تھی وہیں یونس کھان نے بھی اردھش تک لگایا تھا ٹیم انڈیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری تو گوتم گمبھیر جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد سچن تیندلکر اور ویرات کوہلی نے پاری کو سنبھال اور بہترین بلے باجی کی سچن تیندلکر نے 51 اور ویرات کوہلی نے 183 رن کی شاندار پاری کھیلی تھی وہیں روہد شرما نے بھی 68 رن بنائے تھے ٹیم انڈیا نے 47.5 اوور میں چار ویکیٹ کے نقصان پر اس لکشے کو حاصل کر لیا تھا اس میچ میں پاکستان کے کپتان مصباح الحق تھے اور ٹیم انڈیا کی کمان ایمیس دھونی کے ہاتھوں میں تھی